اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ عزیز طلبہ و طالبات و رظیم درسین و مدرسات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مقامات حریری المقامت السالسہ الدین آریہ سبق نمبر پانچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائیں آمین علامہ حریری رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ شہکار مقامات حریری جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تیسرے مقامہ میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر ابو زیر سورو جی لوگوں کا دل نرم کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ مدد کرو ایسا اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہوگے ان کی مدد کرنے کے لیے آج وہ جو خطبہ تسلسل کا آخری دور ہے آج آخری کلاس ہے ان کے خطبے کی اس کے بعد کیسے ان کی مدد لوگ کرتے ہیں کیا ہوا کیا نہ ہوا ان سے کیا مطالبہ ہوا وہ ہم آگے پڑھیں گے تو آج کے جو الفاظ ہیں وہ بھی دل میں اترنے والے ہیں کہتے ہیں اب لاسٹ میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم تو گجاموں کو بولی گئے ہماری اپنی سواریاں ہوتی تھی لیکن غریب اتنے ہوئے کہ اپنی سواریاں بھی نہ رہیں ہم تو سواریوں پر سوار ہونے کے بارے میں بھی بھول گئے کبھی سواریوں پر بھی سوار ہوا جاتا ہے پیدل چل چل کے پیدل چل چل کے سمجھ آگے کی نہیں آئی؟ غربت کی تصویر کیسے پیش کر رہے ہیں ابو زید صلو جی آگے کہہ رہے ہیں وَسْتَتَتَوْنَا وَسْتَتَتَوْنَا اور ہم نے اچھا سمجھا الْخَيْنَا حلاقت کو الْمُجْتَاخَا حلاق کرنے والی بھئی جب غم زیادہ ہو جاتے ہیں آزمائشیں ہو جاتی ہیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں تکلیفیں زیادہ ہو جاتی ہیں انسان مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے تو اس وقت دو قسم کے بندے ہوتے ہیں جو دو قسم کی نیتیں کرتے ہیں ایک وہ بندہ مومن جو اللہ کی ذات پہ توقع رکھتا ہے اللہ پہ یقین رکھتا ہے جس کا ایمان عالی ہوتا ہے وہ یہ نیت کرتا ہے تکلیفوں کے عروج کے وقت کہ چلو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں بلا لے گا تو ہم موت کے بعد شاید اللہ کرم فرمائے اور آرام کر سکیں ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دوسرا بندہ ایسا بندہ جس کا توقع علی اللہ کمزور ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے جو بندہ عقیدے کا کمزور ہوتا ہے اللہ کی ذات پر وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور ہم نے سمجھا شاید یہ آزمائشیں ہوں اور ان میں ہم اتنی بھوک بڑھ جائے کہ ہمیں موت آ جائے لیکن ہمیں موت بھی نہیں آ رہی تھی ہم تو شکر کر رہے تھے کہ موت آ جائے تو اچھا ہے لیکن ہم موت کا انتظار کرتے ہیں موت بھی نہیں آ رہی تھی اس کے بارے میں کس انداز میں انہوں نے بات سمجھائی ہے وہ ذرا دیکھیں وستتوبنا اور ہم نے اچھا سمجھا اس وقت بس ماتش کی وقت ہم نے کیا کیا اچھا سمجھا الخینہ ہلاکت کو المجتاخہ ہلاکت کرنے والا ہلاک کرنے والا المجتاخہ ہلاک کرنے والا وستتوبنا الخینہ المجتاخہ اور ہم نے اچھا سمجھا ہلاک کرنے والی ہلاکت کو لیکن بات کیا ہے آگے کہہ رہے ہیں وَسْتَبْتَعْنَا اور ہم نے سُسْت پایا الْيَوْمَ اس دن کو الْمُتَاخَا جو مقرر ہوتا ہے موت کے دن کو بھی ہم نے کہا دیکھا وہ سُسْت ہے آئی نہیں رہا موت آئی نہیں رہی موت آئی نہیں رہی اور بندے کی جس وقت پریشانی ہے زیادہ ہونا اسے موت ہی یاد آتی ہے موت بھی یاد آتی ہے موت بھی یاد آتی ہے کہتے ہیں جی ہم نے موت کو کیا کیا سُسْت پایا موت بھی نہیں آ رہی تھی موت بھی نہیں آ رہی بھئی الانتظار اشد من القتل قتل سے زیادہ شدید انتظار ہوتا ہے اور جس چیز کا انتظار ہو تو واقعی وہ چیز دور ہو جاتی ہے موت کا انتظار موت تو اللہ کے حکم پر ہی آئے گی نا تو یہ کہہ رہے ہیں موت بھی نہیں آ رہی تھی پریشانیاں بھی زیادہ تھی اتنی آزمائش میں تھے ہم آزمائشوں کا عروج بیان کی ہے محراج بیان کی ہے وَسْتَبْتَعْنَا الْيَوْمَ الْمُتَاخَا اور ہم نے مقرر شدہ دن کو بھی سُسْت پایا اچھا اب آگے مجمع عام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ فَحَلْ مِنْ خُرْرِنْ آسِنْ او ہے کوئی شریف آدمی جو غمخاری کرنے والا ہو ہے کوئی شریف آدمی جو غمخاری کرنے والا ہو خُرْرِنْ شریف آدمی آسن ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں طبیب کو بھی کہتے ہیں علاج کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اس کا ایک معنی ہوگا فَحَلْ مِنْ خُرْرِنْ آسِنْ او کوئی ہے شریف آدمی جو میرے غموں کا علاج کرنے والا ہو او میرے غموں کا جو مدعوہ کرنے والا ہو غموں کا مدعوہ کس طرح ہوتا ہے پیسے کے ساتھ ہوتا ہے او سمحن یا کوئی سخی ہو مواصن جو امدردی کرنے والا ہو یا کوئی سخی ہو جو امدردی کرنے والا ہو اب مجمع کو نا ان کے دلوں پر دستک دے رہے ہیں دلوں پر دستک تب ہوتی ہے جب الفاظ میں کچھ اثر ہو کچھ پاورفل الفاظ ہو طاقتور لہجہ ہو اور اسلوب بھی اچھا ہو معنی بھی ایسے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ان میں یہاں پر تو پتھر بھی نرم ہو جاتا جو ابو زید سروجی نے جو خطبہ دی ہے ایک پتھر بھی نرم ہو جاتا فَوَلَّذِي قسم اس ذات کی قسم اس ذات کی استخراجانی جس نے مجھے پیدا کیا استخراجانی کا معنی ہوتا ہے جس نے مجھے نکال آتا ہے نکلتا ہے بندہ پھر ہی پیدا ہوتا ہے نا جس نے مجھے پیدا کیا مینو قیلہ تا قیلہ سے بھئی قیلہ ایک عورت کا نام ہے سات نمبر اشیاء پڑھ سکتے ہیں قولہو قیلہ ہیا ام الاؤس والخزرجے یہ دو قبیلے تھے مدینہ شریف میں آباد ایک اوس اور ایک خزرج یہ دونوں مدینہ کے انسار صحابی تھے اور ان دونوں کا نصب جس خاتون پہ جا کے ملتا ہے اس کا نام ہے قیلہ بنتِ ارکم غسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورِ انور میں جو بنی قیلہ تھے یعنی قیلہ کی اولاد میں سے دونوں قبیلے تھے اوس اور خزرج ان دونوں کے سرداروں کے نام یہ ہیں اوس کے سردار تھے حضرتِ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور خزرج کے سردار کا نام تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں سردار تھے اور فخریہ طور پہ دونوں قبیلے اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے قیلہ کے ساتھ اور بنی قیلہ بڑے مشہور القابات میں سے ایک لقب تھا اور جس طرح بنی اسرائیل آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے تھے اسی طرح اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ فخریہ طور پہ کرتے تھے نحنو بنی قیلہ ہم جو ہیں بنی قیلہ ہیں یا نحنو بنو قیلہ ہم بنو قیلہ ہیں یعنی کہ قیلہ کے بیٹے ہیں اب ابو زید سورو جی اپنے آپ کو اصل عربیوں نسل ثابت کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں دھاک بھی بیٹھ جائے اتنے بڑے نصب کی اور رحم بھی آ جائے پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اس کا ضرور خیال رکھیں اور اس کی مدد کریں اس نے فخریہ طور پہ کہا فَوَلَّذِي قَسْمْ ہے اس ذات کی استخرجنی جس نے مجھے پیدا کیا من قیلہ تا قیلہ سے پھر آگے کہتا ہے لَقَدْ أَمْ سَيْتُو لَقَدْ يَقِينًا اَمْ سَيْتُو میں ہو گیا ہوں اَخَا عَيْلَةٍ غُرْبَتْوَالَ اَخَا کا معنی ہوتا ہے صاحب بھائی وغیرہ تو یہ کہتا ہے کہ میں ہو گیا ہوں فقیر میں غریب ہو گیا ہوں مفلس ہو گیا ہوں لَقَدْ يَقِينًا اَمْ سَيْتُو میں ہو گیا ہوں اَخَا عَيْلَةٍ غْرِبَ لَقَدْ بے شک اَمْ سَيْتُو میں ہو گیا ہوں اَخَا عَيْلَةٍ غْرِبَ فقیر لَا أَمْلِكُ مَي مَالِكْ نَحِي رَهَا بیتا نانِ شبینہ کا بیتا لیلتن نانِ شبینہ کا یعنی بیت کہتے ہیں اتنے سے کھانے کو جس سے رات بسر ہو جائے رات بسر ہو جائے یا رات بسر ہو سکے تو کہتا ہے لَا أَمْلِكُ بِیتَ لَيْلَةٍ میں تو رات گزارنے جتنے کھانے کا مالک بھی نہیں رہا یعنی جس کھانے سے رات گزاری جا سکتی ہے اتنا کھانا وہ بندہ کھائے اس کو نیند آ جائے اتنا کھانا بھی میرے پاس نہیں ہے میں بلکل تہی دست ہوں خالی ہاتھ ہوں جیب خالی ہے زمبیل خالی ہے تھیلے خالی ہیں گھر خالی ہے گھر کے کونے خالی ہیں علماریاں خالی ہیں یعنی کہ بلکل اپنے آپ کو انتہا درجے پر مظلوم ظاہر کیا آج کا سبق اتنا ہی ہے جی سوالات لکھ لیجئے پہلا سوال ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے کیا سیکھا تھوڑا سی میں آپ کی رانوائی کر دیتا ہوں بلکہ ہنٹس دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غربت سے بچائے یہ ایک سبق ہے اور غربت سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ آپ نے خود لکھنا ہے مثلا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کاروبار کی طرف اگر کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر انسان کو وقت زائنی کرنا چاہیے جتنی دیر جوانی ہے جتنی دیر طاقت اللہ نے دی ہے بوڑا ہونے سے پہلے پہلے اپنے بڑاپے کا بھی سامان کر لے اور اپنے عبادت کی آسانی کا سامان بھی کر لے اور محنت کر کے کمائے اور اس حلال رزق کا دنیا کے اندر بڑا اہم مقام ہے بڑی اہمیت ہے اس کے بغیر انسان کی نماز میں بھی خوشو اور خوضو نہیں رہتا اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو غربت سے محفوظ رکھے ہم سب کو اللہ تعالی غناء عطا فرمائے اللہ تعالی رزق حلال فرابانی کے ساتھ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ عطا فرمائے دوسرا سوال ہے کہ ہم کافیہ الفاظ لکھ کر ان کو جملوں میں استعمال کریں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی ایک کسی ایک جملے کی ناوی مکمل ترکیب کریں آج کے لئے اتنا ہی سید دلاورس انشاہ کازمی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آزر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ